اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہے میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن ویوز لیٹس نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ریپورٹ میں جو بات کریں گے ٹاپ سٹوری میں بتا تھا ہوں بنگلہ دیش کی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس کے اوپر بات کریں گے پاکستان کو دو سو چھاسی رنز کے اوپر آر اوٹ کر دیا ہے اور چوالیس رنز کی لیڈ حاصل کر لیا ڈیفیسٹ پاکستان کو چوالی سرن فورٹی فور رنز کا ہوا ہے اور بنگلہ دیش کی آؤٹسٹینڈ پرفارمس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کچھ انیلسز بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تاجل اسلام جناب ساتھ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے آج کے میچ میں ساتھ پاکستانی کون کون سے بلے بازوں کو پاکستانی کارا دکھایا اس کے بارے میں بات کریں گے پہلی ٹاپ سٹوری کے اوپر بنگلہ دیش کی گریٹ پرفارمس کی بات کرتے ہیں جی اگر ابھی تک آپ نے احسان ریاکشن کو سبسکرائب نہیں کیا چینل پر نئے آئے ہیں ابھی ابھی ویزٹ کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل ایکن بھی پریس کر دیں اور لائک بھی کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگا کیا کریں آپ کی فیڈبیک کا مجھے بہت زیادہ انتظار رہتا ہے میں پہلے آپ کو ذرا ڈیٹیل بتاؤں پھر اس کے اوپر بات کریں گے تیسرے دن کا جیسے ہی ویورز آگاز کیا گیا پاکستان نے بغیر کسی نقصان کے ایک س ایک سو پنٹالیس رنز پر انز کا آغاز کیا آج تیسرا دن تھا اور پاکستان کے جو اپنر تھے وہ بہت سیٹ تھے لیکن ایک چیز ہے وہ بعد میں اس کے اوپر میں بات کروں گا آپ کو سپیشلی اس کے اوپر میں بتاؤں گا کس طرح سے سلو سٹارٹ لیا پاکستان نے اپنر نے دیفنسیف تھے اٹیکی کرکنٹ بلکل نہیں کرکنٹینوں نے کھیلی اور ساتھ ساتھ اچھا میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں اس کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے ایک سو پنٹالیس رنز پر انز کا آغاز کیا ڈیبیو میچ کھیلے والے جو عبداللہ شفیق ہیں جنہوں نے بہت سرو مطلب گندی کے ساتھ رنز جو رہے کھل کے نہیں کھیل رہے تھے بہت ہی پریشر میں نظر آئے ففٹی ٹو رنز بنا کر آؤٹ ہوئے عزر علی بغیر کوئی رن بنائے پرویجن واپس لوٹ گئے عزر علی بہت ہی اچھے پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر ہیں سابقہ کپتان بھی ہیں ان کو اٹ کرنا بہت مشکل ہے لیکن تاج الاسلام تو پھر آپ کو پتا ہے پہلے ہی آور میں آج ج کو آؤٹ کیا تاج الاسلام نے جیسا کہ عزر علی کو کیا عبداللہ شفیق کو کیا یہ دو ایسے بیٹس مین تھے جو بہت جلد آؤٹ کرنا ان کو نہ ممکن ہوتا ہے لیکن آج وہ کام جو کوئی نہیں کر سکتا فو تاج الاسلام نے کیا اور تاج الاسلام موس فائیور وکٹ سٹیکر بھی بن چکے ہیں بنگلہ دیش کے لیے اسے پہلے شاکیب تھے جی شاکیب حسن کے بعد اب تاج الاسلام ہیں اچھا آگے پرتے ہیں جو اس کے بعد ہوا کیا دو وکٹوں کے بعد عابد علی نے شاندار سینچری بھی بنائی اور بنگلہ دیش کے خلاف اپنر کیرئیر کی چوتھی سینچری سکور کی بابر آزم دس رنز بنا کر مہنی حسن کی گیند پر آؤٹ ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ کپتان کے بعد پویلین لوٹنے والوں کی لائن لگ گئی کپتان جیسے بابر آزم آئے وہ بھی زیادہ دیر کریز کے اوپر ٹک نہ سکے جیسا کہ اس سیریز کے اندر وہ آف کلر نظر آئے ہیں کوئی زیادہ رنز نہیں بنائے اور مسلسل ناکامی وہی کنگ بابر آزم کی لیکن بنگلہ دیشی وکٹ کے اوپر نظر لگ گئی ہے بہت نہیں کیا ہوا ہے اچھا ہوا کیا پھر فواد عالم آئے اور فواد عالم تو بھائی بہت بڑے برینڈ ہیں پھر کرکٹ کے اندر پھر ٹیسٹ کرکٹ کے اندر تو ان کو بڑا نام ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے آج تاج علی اسلام کی گیند کو وہ نہیں سمجھ پائے پھر کیا ہوا محمد رزوان آئے اور وہ بھی پانچ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے محمد رزوان کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا فواد عالم صرف آٹھ رنز بنا پائے حسن علی بارہ رن دیکھا ہے نہ ہی اس کے پاس کوئی ورائٹی ہے نہ ہی کوئی بولنگ کے اندر نہ ہی بیٹنگ کے اندر اس بڑے شیر کو ڈالا ہوا ہے چلے اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے پہلے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلو نوان علی صرف نورنز بنا سکے فاہیم اشرف اور اس کے تھوڑی مضاہمت کرتے ہوئے آخر تک نظر آئے ہیں فاہیم اشرف اور اس کے ساتھ چڑے ہوئے تھے شہین شاہ فریدی لیکن بلا آخر 286 پر پاکستان کی ٹیم آل آؤٹ ہو چکی ہے اور 44 رنز کی لیڈ حاصل کی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم نے جی ہاں بڑا جھٹکا دیا ہے بادوز حسین نے دو وکٹیں حاصل کی ہیں اور اس کے ساتھ تاجل اسلام جو آج سب سے سکسیسفل بولر رہے ہیں بنگلہ دیش کی طرف سے انہوں نے جناب ساتھ پاکستانی کھلانیوں کو ڈریسنگ روم کا نستہ دکھایا ہے تاجل اسلام نے گزشتہ روز جب اس سے پہلے 330 رنز کے جواب میں پاکستان نے کھیل کے اقتدام پر بغیر کسی نقصان کے 145 رنز بنائے تھے اس سے قبل بنگلہ دیش نے اپنی نامکمل انگز کا آغاز کیا تو لیڈن داس 113 مشفیق الرحیم 82 رنز پر بیٹنگ کر رہے تھے یہ ڈیٹیل تو میں نے پہلے بھی دی لیکن میں نے اس لیے بتایا کہ لیڈن داس اور مشفیق الرحیم نے جس طرح سے مظاہرہ کیا سینچری سکور کی پھر 5 وکٹ میں آ کر 5 وکٹ میں سب سے بڑی تاجداری ایک پارٹنرشپ جوڑی انہوں نے چیٹا گوم گراؤنڈ کے اوپر یہ میں سمجھتا ہوں بنگل جیسا ہی آج اس کا آغاز کرے گی بنگلہ دیش کی ٹیم تو وہ کیا کر پائے گی کیا اس جیسا پہلا ہی سٹارٹ دے پائے گی کیونکہ لیڈن داس الفارم میں نظر آ رہے ہیں سینچری بنا رہے ہیں لیکن ساجد خان نے ان کا کیسٹ راپ کیا تھا کیا پاکستان کی فیلڈرز اس بار پھر وہی غلطیاں دھوڑائیں گے کیا ان کو بڑا موقع دے پائیں گے ٹائگرز کو اب تو یہ پتہ لگے گا بھئی آج کے میچ کچھ ٹائم باقی ابھی بچا ہے اس کے اوپر شایدین کرکٹس کی فینز کی نظریں ہیں اور مشفیق الرحیم کے اوپر کافی نظریں ہیں کیونکہ مشفیق الرحیم کافی سیٹ نظر آ رہے ہیں جس طرح سے ان کو نانوز جو سیلیکٹر ہیں انہوں نے باہر بٹھائے رکھا ان کو لے کر نہیں آئے کہا کہ یہ جناب آویلیبل نہیں ان کو ریسٹ چاہیے لیکن انہوں نے میڈیا کے سامنے آئے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی انہوں نے مجھے خود سے ڈراب کیا میں بلکل آویلیبل ان کے تجربہ کار سینئر بیٹس مین ہے اور ان کے اردگرد ٹیم گھومتی ہے پھر کیوں نہیں کھلائے ان کے حق میں تو پی ایم حسینہ واجد آگئی انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں آپ نے جناب کھلایا تو یہ کنٹروورسی میں کہتا ہوں ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہوا ان کو ٹیسٹ ٹیم میں لے کر آئے اور آج پھر انہوں نے پہلی انز میں جس طرح سے ایٹی ٹو رنز کی انز کھیلی وہ سب کے اپنے جو ان کے ہیٹرز تھے ان کے اپنے بلے کے ساتھ مو بند کر دی تو اب دوسری انز کے اندر اب دیکھنا ہو اب پانگلہ دیش کی ٹیم کس طرح اس کو لے کر کے چلتی ہے پاکستان کو کتنا ٹارگٹ دیتی ہے اور پاکستان کی ٹیم میرے خیال میں فائٹ بیک سرور کرے گی کیونکہ دوسری انز کے اندر پاکستانی بیٹس مین وہ کرتی ہیں اب دیکھنا ہوگا کیا دھوراتے ہیں نہیں اس کے اوپر کچھ کام کرتے ہیں کیپٹن بابر آزم اور اس کے ساتھ ساتھ محمد ریزوان عزر علی فواد عالمی چار ایسے بیٹس مین ہیں جن کے اوپر پاکستان کی ٹیم مکمل طور پر اعتماد کرتی ہے لیکن ایک بات اور کہوں گا کہ پاکستان ٹیم نے جیسے ہی آگاز کیا وہ دیفنسیف تھا اٹیکنگ نہیں تھا بہت دفاع کرتے رہے اپنی وکٹ کا بچاتے رہے لیکن کرکٹ میں ایسا نہیں ہوتا آپ نے آ کر اٹیکنگ کرنی ہوتی ہے کرکٹ کسی کے اوپر بھی اٹیک کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو کابو کر پاتے ہیں خیر یہ تو پتہ چلے گا جی اب پاکستان کی بیٹنگ دیکھنے سے بولنگ دیکھنے سے اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی طرف سے سب سے زیادہ آج جی بہت بہت مبارک ہو تاجل اسلام کو جس طرح سے تاجل اسلام نے آج پولنگ کی ہے انہوں نے جناب بہت ہی اچھا ریکارڈ بھی قائم کر دیا ہے شاکیب کے بعد وہ دوسری نمبر پڑا چکے ہیں اور موسٹ فائیورز ویکر ٹیکر ان بنگلہ دیش تاجل اسلام ساتھ دیکھنے آج دی ہیں انہوں نے اور پاکستانی بیٹنگ کا ستیان آس کر کے رہا گیا تحسن آس کر کے رکھ دیا ہے اور پاکستان کی جو بیٹنگ ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے کچھ بھی ان کے آگے مضاہمت نہ کر پائی اور یوں لگ رہا تھا کہ تاجل اسلام نہیں ہے یہ کشین بول ہے یہ تاجل اسلام یہ بنگلہ دیشی نہیں ہے یہ تو بھائی کوئی سیکنر ہے یہ کوئی نیوزی لینڈ کے اچھے بولن کی طرح ان کے ساتھ بیہیو کر رہے تھے پاکستانی بیٹشمنوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تاجل اسلام کی گھومتی ہوئی گیندیں کبھی ان ہو رہی ہیں کبھی آؤٹ ہو رہی ہیں کبھی پیڈ کو لگ رہی ہیں کبھی کیپر سے ہو رہا ہے کبھی ایج ہو رہا ہے کبھی انسار ایج ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور میں تاجل اسلام کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں جی بہت اچھی بولنگ ہے پاکستان کی طرف سے پاکستانی جو فینز ہیں میری طرف سے اور بہت بہت مبارک ہو تاجل اسلام کے چرچے بھی پاکستانی میڈیا میں بہت ہو رہے ہیں جس طرح سے آج انہوں نے بولنگ کیا اور یہ بہت اچھی کرکٹ پاکستان ورسز پنگلہ دیش کے درمیان کھیلی جاری ہے ٹیسٹ کرکٹ اسی طرح ہی ہ ہونی چاہیے اور بہت ہی کلوز کلوز مقابلے ہو رہی ہیں چواریس رنگ کا ڈیفیسٹ پاکستان کو ہوا ہے اب دیکھنا ہوگا اس کے اوپر پاکستان کیا پلیننگ بناتا ہے لیکن بنگلہ دیش نے تو اپنے عزائم بتا دی ہیں وہ بھائی کچھ کرنے والے ہیں اس ٹیسٹ میچ کے اندر اب دیکھنا ہوگا پاکستان کو کیا سرپرائز دیتے ہیں اپسٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا دیکھتے رہیے گا کیونکہ ابھی تک کوئی میچ میری بنگلہ دیش نے پاکستان سے نہیں ج تیتا بارہ مقابلے ہوئے ہیں جس میں سے دس مقابلے پاکستان نے جیتے ہیں اور ایک ڈراغ ہوا ایک بغیرہ تیجھے ختم ہوا ہے کیا یہ ہسٹری اتحاس لکھ پائے گی بنگلہ دیش کی ٹیم یا نہیں یہ آپ نے بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں جانا ہے اور فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا احسان ریاکشن کے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر سبسکرائب بھی کیجئے گا اپنا بہت حیار رکھیں انشاءاللہ نئے کونٹنٹ کے ساتھ ن اپنے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ